جیت ملی جاندار اور بھارتی ٹیم کا اس سیریز میں پردرشن راست شاندار نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ہماری یہ خاص پیشز اور میں ہوں راجی مشرا پونے ٹی ٹونٹی میس سے جڑی چار بڑی باتیں سب سے پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں بھارتی ٹیم نے شاندار پردرشن کی اور سال کی پہلی جیت حاصل کی دو شونے سے شلنکا کو ہرائیا اس کے علاوہ بات کریں بھارتی بلے بازی کی ٹوز جیت کر شلنکا نے بھارتی ٹیم کو پہلے بلے بازی کرنے کے لئے بلایا تھا جہاں پر بھارتی ٹیم نے بڑا اسکور کھڑا کیا جس میں اوپنرز کا بڑا ایمپورٹنٹ رول رہا ستانبے رنوں کی ساجداری ہوئی پہلے وکٹ کے لیے دونوں اوپننگ بلے بازوں نے ارد شتیہ پاری کھیلی اور کے راہل نے خاص طور سے دھماکے دار انداز میں بلے بازی کی کپتان ویرات کوہلی نے بطور کپتان تینوں فارمیٹ میں ملا کر گیارہ ہجار رن پورے کیا اس کے علاوہ ٹی ٹوینٹی فارمیٹ میں جسوید دومرہ بھارت کیلئے سب سے دادہ وکٹ لینے والے گینباز بن گیا اس کے علاوہ بات کریں دو سو رن ٹی ٹوینٹی فارمیٹ میں یہ دسوید بار ایسا موقع تھا جب بھارتی ٹیم نے دو سو رنوں کے آکڑے کو پار کیا اور ان میں سے نو مقابلے جیتنے میں کامیاب رہی بھارتی ٹیم اگر ہم پورے ٹی ٹوینٹی کو بھی ملا لیں تو ٹی ٹوینٹی سیریز کے اگر ہم بات کریں تو یہ لگتار بھارتی ٹیم کی تیسری جیت تھی یعنی جیت کے ہیٹ ٹرک لگانے میں کامیاب رہے پہلے بانگلے دیش پھر ویسٹڈیز اور اب ہم نے شیلنکہ کو بڑے انتر سے ہر آیا اگر ہم سیریز کے آخری مقابلے کی بات کریں اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیت ہندوستان کی سرزمی پر مل رہی ہے لیکن اس کی دھمک اس کی گونج ہمیں آسٹیلیا تک ہم پہنچانے میں کامیاب رہے ہیں راچکمہ جی دھماکے دار جیت اور اس دھماکے دار جیت سے آپ کو لگ رہا ہے ہندوستان میں جس طرح کا پردرشن ہماری ٹیم کر رہی ہے اس کی گونج ہوئے آسٹیلیا تک پہنچانے میں کامیاب رہے ہوں گے کیونکہ ورلڈ کپ ٹی ٹوینٹی کا آسٹیلیا میں ہی ہونا ہے بلکل راجیب تین بڑی ٹیموں کا ہم نے ہر آیا ہے اب بنگلہ دیش کو بھی ہلکے میں نہیں لے سکتے نہ شرلنکہ کو نہ ہی ویسٹ انڈیز کو اس فارمیٹ میں اور جس طرح سے کنونسنگ وکٹری ہوئی ہے تو ضرور سب ہی باقی دیشوں کے لیے چہتابنی ہے کہ بھارت کی پرپریشنز بہت اچھی ہیں ورلڈ کپ کے لیے اور بھارت تیار ہے اس ورلڈ کپ کو جیتنے کے لیے ریتن در کمبائنڈ ایفرٹ ایک بار فیر نظر آیا اور چیلنج کو ایسا لگ رہا ہے ورات کولی نے ایکسپٹ کیا خود فلیکسبل ہوئے بیٹنگ آرڈر میں نیچے آیا کہ راہول کا شاندار پردرشن شکھر دون کے ساتھ 97 رنوں کی ساجداری ایسا لگ رہا تھا جیت کے اسکرپٹ بہت پہلے ہی لکھی جا چکی تھی پونے ٹی ٹوینٹی میچ میں جی ہاں بلکل رجیب یہ بہت بڑی جیت ہے اور جب گیارہ چونی گئی تھی تب سے لگ رہا تھا کہ ورات کولی اب ہر میچ ہر قدم ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جو آسٹریلیا میں ہونا ہے اس کی تیاری کر رہے ہیں موقع ملا آج منیش پانڈے کو شکر دھون اچھا کھیلے ہیں نتین سینی اوبر کے ایک اچھے بولر بنتے جا رہے ہیں شردل تھاکور کا آل راؤنڈ ڈسپلے کہی نہ کہی ان کو ٹکٹ دلا سکتا ہے ورلڈ کپ ٹی ٹوینٹی کی اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آج چہل کھیلیں کیونکہ چہل کے کانفیڈنس کے لیے ان کا کھیلنا بہت ضروری تھا تو جی ہاں اب بہت سی آپچنز ہیں ورات کولی کے پاس ٹیم بہت اچھا کر رہی ہے اور اچھے سنکیت ہیں بہتے ٹیم کے لیے اور اچھی بات یہ بھی ہے راچمہ جی کہ ہم 2008 کے بعد سے کوئی بھی ٹی ٹوینٹی سریز ہارے نہیں ہے شرلنکہ سے ہم لگاتار میچس جیت رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ سارے فارمیٹ کے اگر ہم بات کریں اور ایسا لگ رہا ہے پنچنگ بیک سا بن گیا ہے شرلنکہ کہ جب آپ ان کو بلائیں گے یا ہم جائیں گے ان کے ہاں کھیلیں تو ہم ہرا کر ریلوٹیں گے بلکل راجیف جب بھی ٹیم کو کانفیڈنس کم ہو تو آپ ان کو شرلنکہ سے کھلا دیجئے ابھی تو یہ محول ہو گیا ہے کہ ہم وہاں جاتے ہیں تو بھی ہم ان کو ہراتے ہیں اور کوئی بھی فارمیٹ ہو تو یہ بڑی اچھی بات ہے ایسا اب nothing against شرلنکہ اچھی ٹیم ہے اور ابھی تھوڑا سا سنگاکارہ اور جائے وردنے کے جانے کے بعد تھوڑا سا ان کا بیٹنگ لائنپ تھوڑا کمزور ہوا ہے اور اس کے بعد سے ابھی وہ گریجولی پک اپ کر رہے ہیں لیکن بھارت on the other hand consistently بہت شاندار کرکٹ کھیل رہا ہے اور جس طرح تینوں فارمیٹ میں بہت شاندار کرکٹ کھیل رہا ہے تو وہ ایک بہت خوشی کی بات ہے ملکل اور رتندر سب سے important factor ہے اگر ہم پونے ٹی ٹونٹی میچ کی بات کریں یا سیریز کی بات کریں individual performance سے زیادہ ٹیم کا performance نکل کر آیا اگر ہم پونے ٹی ٹونٹی میچ کی بات کریں contribution openness کا بھی تھا اور جو چھوٹی چھوٹی پاریاں کھیلی خاصور تھے شردل ڈھاکر نے جس طرح سے انیس سوہ ور میں بلے بازی کیوں سے ہر کوئی حیران تھا جی آر اچھی بالکل اور شردل ڈھاکر سے بہت سی امیدیں اب بڑھتی جا رہی ہیں کیونکہ ہم ان کو ایز ای بولر دیکھ رہے تھے جو اچھی ڈیتھ بولنگ کرتے ہیں نیا بول ہلاتے ہیں لیکن اب جیسے وہ بلے بازی کر رہے ہیں ایک impact player ہیں تو ویرات کولی ضرور ان پر وچار کر سکتے ہیں کیونکہ اب جو یہ ریس ہے نا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ٹیم کے لیے بڑھ گئی ہے ہر میچ امپورٹنٹ ہے منیش پانڈی نے آج کیمیو کھیلا ہے شرے سیئر کی اچھی فارم دکھی ہے جی آج کچھ زیادہ نہیں کر پائیں سنجو سیمسن ڈسپوائنٹ ہم ضرور ہوئے ہیں ان کی پرفارمنسے لیکن ان کو اور موقعیں ملیں گے تو جی ہاں ویرات کولی اب تیاری کر رہے ہیں بے شمار تیاری کر رہے ہیں اچھی بات یہ ہے کہ جس جس کو موقع مل رہے ہیں لڑکوں کو موسٹلی نائنٹی پسنٹ لڑکے اس کو بنا رہے ہیں کس طرح سے آپ راچکمہ جی دیکھ رہے ہیں یہ سال کی پہلی سیریز تھی ہم نے جیت بھی حاصل کر لی کیا کچھ پوزیٹیو آپ دیکھ رہے ہیں سیریز جیت میں راچکمہ جی بہت سارے پوزیٹیوز ہیں آپ جیسے ابھی ریکی نے کہا کہ شاردول تھاکور وہ ایک اچھے آل راونڈر کی طرح اوبر کر آ رہے ہیں آپ نیتن سینی کو دیکھیں وہ ایک اچھے پیس پر بال ڈال رہے ہیں تو ایک ہمارے پاس سبسٹیوٹ ہو گیا بھائی چنز ہمارا اگر کوئی ایس بولر انجرڈ ہوتا ہے یا کوئی پرولم ہوتی ہے تو ہمارے پاس بیک اپ ہے تو اس طرح اب شکرد ان بھی آج فارم میں نظر آئے تو یہ اچھی بات ہے کہ کپنن کے پاس چوائس ہے کہ آپ راہل کو کھلائیں یا شکر کو کھلائیں یا دونوں کو کھلائیں روحیت کے ساتھ تو بہت ساری چوائسز ہیں اور یہ ہی پوزیٹیوز ہیں اس سیریز سے چلتے ہیں ریتندر بہت سنچے میں یہ سیریز بلے بازوں کی سیریز رہی ہے آپ اس کو گیند بازوں کی سیریز مانیں گے ایک بار پھر ارے رجیب پھر بہت مشکل سوال پوچھ لیا ہے اور آج کمہ جی میرے سے اتفاق نہیں رکھیں گے کیونکہ وہ بلے باز کی ہمیشہ فیور کرتے ہیں کرنی بھی چاہیے لیکن میرے لیے فاس بولرز نیا بول ہم نے بے شمار اچھا ڈالا ہے اور اس لیے ہم جیتے چلے جا رہے ہیں چلیے بہت بہت شکریہ ریتندر آپ کو بھی اور راچمہ جی آپ کا بھی ہمارے ساتھ جھڑنے کے لیے تو ہماری اس خاص بیشکز میں فلال اتنا ہے